موسیقی آداب نمسکار میں رشویزیا آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا جی ہاں ناظرین ایسی ہی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی راہ میں آنے والی تمام دکتوں کا بڑے حمد کے ساتھ سامنا کیا اور ان سے لڑ کر اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا یہ ہے ملک کی جانی مانک کلاسیکل گائی کا پدھ میں بھوشر شنو کھرانا جی آواز اور ادائیگی کا ایک الگ انداز کلاسیکی گائی کی دنیا کا ایک عظیم ستارہ شنو کھرانا گائی کی کی شروعاتی تعلیم گوالیر گھرانے کی پروفیسر رگو ناتراؤ مسل گاؤنکر سے حاصل کی اور پھر ساتھ ملا استاد اشتیاق حسین خان تھاکر جے دیو سنگھ اور ڈاکٹر رتن جن کرگا لیکن رامپور سہسوان گھرانے کے استاد مستاق حسین خان صاحب سے انہوں نے بقاعدہ تعلیم لینے شروع کی اور اپنے فن کو اور زیادہ نکھارا نامور استادوں کا ساتھ اور دن رات کے ریاست کی بطولت شنو کھرانا نے گائی کی دنیا کی بلندیوں کو چھولیا حالانکہ انہیں کئی طرح کی دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن انہوں نے ان سب کا ڈٹ کر سامنا کیا اور انہیں ساتھ ملا اپنے شوہر کا نہ صرف ہندوستان میں بلکی غیر ملکوں میں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر خوب مقبولیت حاصل کی کئی اپراس کو انہوں نے کمپوز اور ڈریکٹ بھی کیا ہے ساتھ ہی اس میں اپنی آواز بھی دی ہے کلاسکی گائیکی کی دنیا میں دی گئی اپنے خدمات کے لیے انہیں بے شمار اعزازات کی ساتھ ہی پدمہ بھوشن سے بھی نوازا جا چکا ہے شنو خورانہ کا یہ سفر اپنے آپ میں ایک مثال ہے آنے والی نسلوں کے لیے شنو جی آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے پروگرام میں مجھے بہت اچھا لگا یہ آپ یہاں کر کے بہت پرانا تعلقات میرے ٹی وی کے ساتھ ہے وہ ریڈیو کے ساتھ ہے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر شنو جی آپ کا سفر بہت لمبا رہا جی اس سفر کی کچھ یادیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی سفر بہت لمبا رہا کئی پڑاو آیا جی روشنی نظر آئے اندکار بھی نظر آیا اور پھر ایک وہ determination کہ چیلنج لینا میں کر سکتی ہوں میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں شاید چیلنج لینا میری عادت ہے شاید یہ میرا کیریکٹر کا ایک point کہ میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں میں کوشش کرتی رہتی ہوں وہ کہتے ہیں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی نہیں وہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں کوشش انسان کرتا ہے آپ کی ویسے سفر میں میں نے دیکھا کئی طرح کی مشکلیں سامنے آئیں اور مثلا جیسے آپ کی شادی بھی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی اس کے باوجود آپ نے کیسے یہ سب سمحالہ کیسے مینج کیا اور پھر موسیقی کو لے کے آگے بڑھیں آٹھ ورش کی تھی اور میں نے ایک دن سدھا کہ کوئی ویڈیو پہ گانا ہو رہا ہے کیا ہے گانا مجھے نہیں معلوم کس طرح کا گانا ہے کا نہیں معلوم اور جب اناؤنسمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ شاستی ہے سنگیت تھا اور یہ پرنیت نرائن راو ویاس گوالی اور گھرانے کے وہ گارت ہے تب میں نے کہا نہیں مجھے تو یہ ہی سیکھنا ہے یہ ہی سنگیت سیکھنا ہے تو اس طرح سے بڑھتے گئے اور مجھے لگا کہ ایک دن تو مجھے یہ ضرور کرنا ہی پڑے گا اور آپ نے شادی کی بات کی جی میں شادی بہت جلدی ہو گئی تھی اٹھارہ ورش کی بھی نہیں پوری ہوئی تھی اور شادی ہو گئی تھی اور آپ حیران ہوں گی کہ مجھے تب تک نہیں معلوم تھا کیونکہ میرے ہزبن تھے ڈاکٹر تھے ڈینٹل سرجن تھے اور انہوں نے میڈیسن اور ڈینٹس تھی ایڈنبرہ سے کیا ہوا تھا جگہ جگہ پوسٹنگ ائر فورس میں تھے شروع میں جگہ جگہ پوسٹنگ ہوتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جا کے آگے جا کر کے پروفیشن بن جائے گا اور تو ہم لاہور میں پوسٹٹ تھے لاہور میں پوسٹٹ تھے اور پہاں پہ کسی نے کہا ایک میوزک کامپیٹیشن ہو رہا ہے گاؤ گی گاؤ گی کچھ فکر نہیں کچھ نہیں گاؤ گی گا دیا اور جب پروگرام ختم ہوا تو ایک ایڈرلی جنکلمن آئے اور انہوں نے کہا بیٹا ریڈیو پہ گاؤ گے میں کہا ضرور گاؤ گے مجھے کیا ہوتا تھا کہ یہ اچھا تو ایسے ہیں فلان دن آ کر کے ریڈیو میں آ جانا اور کام شروع کرتے تھے پھر بھی مجھے نہیں دھیان آیا کہ یہ آگے جا کر کے میرا پروفیشن بنے گا اور یہ میرے زندگی بنے گی بالکل تب بھی ہی پتہ نہیں پڑا کیا بات ہے بہت سے بات ہے یاد ہے سٹوڈیو میں پہنچی میں گا دیا واپس آئی تو وہ پروڈیوسر سے جو آئے ہوئے تھے جو نے میرا گاین سنا تھا تو میں نے ان سے پوچھا پڑھنے میں نے کیسے گایا کہا ہاں ٹھیک گایا پر آپ کو معلوم ہے کہ ملتانی راگ اور توڑی راگ کی گندھار میں اور رشب میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے کہا نہیں حالانکہ میں پانچ چھ سال ورش پہلے مسلگاہ اکرجی سے سیکھ چکی تھی لیکن یہ باری کیا یہ مایکرو ٹونل ڈیفرنس آج تک ڈھوم رہی ہوں تب کیسے مجھے معلوم ہوتا صحیح بات ہے تب مجھے یہ لگا کہ بہت باقی ہے سفر لمبا پھر بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چلے گا گانا کہ نہیں چلے گا اور تو انہوں نے مجھے چیک پن دیا پچیس روپے کا ہم بہت خوش بہت خوش آپ نے کئی نامور استادوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی لیکن آپ کے جو پہلے گروہ تھے ان کا آپ کو ساتھ بہت لمبے وقت تک نہیں لیا تو اس بارے میں کچھ بتائیں جوتپور میں جامعہ پیدا ہوئی بڑی ہوئی ویسے میں پنجاب سے ہوں لیکن میرے فادر سروس بھی تھے جوتپور میں تو وہاں راجوں مہراجوں کا زمانہ تھا تو ہمیں بڑی پروٹیکٹڈ لائف ملی میرے پتا جی ان باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ٹھیک ہے میں گاہ لیتے تھی کوئی بھی گانا ہے اس کو پک اپ کر لیتے تھی جو کچھ بھی ہے اور اور ایک دن پتا چلا کہ ایک گرو جی گوالیر سے آئے ہیں ان کا نام ہے پندیت رگونات راؤ مسلگاؤ کر اور وہ جوتپور رہ کر کے اپنا کریر آگے بنانا چاہتے ہیں پتہ جی نے ان کو بولایا انہوں نے کہا تمہارا بھائی سیکھ سکتا ہے تم گاہ لیتے ہو میں حیران کہ مجھے کیوں منا کر رہے ہیں تو انہوں نے بات میں کہا نہیں وہ بہت ینگ لڑکا ہے نہیں تو میرا بھائی کو سیکھنے کی اجازت مل گئی اور مجھے اجازت نہیں ملی پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے بھلے تھے انسان کیوں تو آنکھ بھی نہیں اٹھاتے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا میٹرک کا ایکزیم تھا میں نے کہا میں میوزک کو ایسے سبجک لے لیتی ہوں تو ان کو سکھانا پڑے گا جو کچھ بھی ہو وہی بات ہوئی اور میرا گاین شروع ہو گیا روگنات راو جی گوالیت گھرانے کے ایک دگچ کلاکار تھے راجہ بھائی آپ پوچھ والے ان کے رشتے میں یہ بھانجے لگتے تھے ان سے انہوں نے ویدیا ولی تھی اور انہوں نے مجھے بڑی ایک صالیڈ فاؤنڈیشن دی نہ ہی کیول بندشوں کی ابھنگ سکھائے اور سنتوکہ رام کے ابھنگ جو ٹرانسلیٹ کر کے بھی کیے گئے یہ سکھائے جہاں نے ایشوار جی کے بھی سکھائے ترانہ سکھایا ترورٹ سکھایا خیال سکھایا اور یہ نے سب طرف سے مجھے تیار کر دیا اور ایک بڑی بات ہے کہ وہ انہوں نے مجھے میرا دھیان میوزیک آلیجی کی طرف بھی دلوایا اس کے اندر میوزیک آلیجی کی اندر آپ کو کیسے لینا ہے راغوں کو نوٹیشن سسٹم کیا ہوتا ہے باریکی نوٹیشن لکھا جاتا ہے کیونکہ جو آمنے سامنے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سینہ بسینہ ہم اور ایک کتاب میں لکھا جاتا نوٹیشن اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو مائکرو ٹونز ہوتی ہیں وہ مائکرو ٹونز جو ہیں وہ آپ جتنے بھی اچھی طرح سے نوٹیشن لکھیں اس میں وہ باریکی نہیں آتی ہیں وہ صرف سینہ بسینہ اس میں آتی ہیں تو انہوں نے مجھے دونوں طریقوں سے سکھایا اور میرا دھیان اسٹیٹکس کی طرف سب طرف انہوں نے میرا دھیان تو میں بڑی خوش نصیب تھی کہ مجھے ایسے فاورڈ لکنگ اور یہ مل گیا پر جنہوں نے میری انگلی پکڑی وہ تھے منیشی تھاکر جائے دیر سنگ جی جو بہت بڑے نہ ہی میزک کالیجس تھے وہ فلسفر بھی تھے اور کی کتابیں آکسورد میں یونیورسٹی میں پڑھائے تھے ایسے لگا کہ جیسے میری انگلی پکڑی وہ مجھے راستہ دکھاتے رہا تب تک میں براڈکاسٹ بھی کرتی تھی اور پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ سب ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں زمانہ بدل رہا ہے آپ کو ساتھ میں میوزک کے اگزیم بھی پاس کر لینے چاہیے میں نے کہا تھاکر صاحب میں دو بچوں کی ماں ہم میں یہ میوزک اگزیم دینے کیلئے جاؤں گے انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں استاد پشتا کسین خان صاحب رامپور گھرانک کے جو دگج کلا کا ہوتا ہے اور رامپور دربار میں وہ گوئیے تھے وہ چالیس ورش دربار میں رہے اب ٹھاکر صاحب مجھے لے گئے اور انہوں نے انہیں کہا خان صاحب یہ میری بیٹی ہے آپ کو ان کو سکھانا ہوگا وہ میرا مو دیکھیں اور ٹھاکر صاحب کا مو دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھاکر صاحب کو نانی کر سکتے تھے کیونکہ ان کی سارے دنیا بہت عزت کرتی تھی تو ٹھاکر صاحب آپ کی لڑکی ہے تو میری بھی بیٹی ہے میں سن کے حیران ہو گئی بالکل پر ٹھاکر صاحب نے کہا آپ کو گھر پہ آنا پڑے گا وہ آپ حیران ہوگی جی کہ وہ آئے گھر پہ تین مہینے آتے رہے چائے پانی سب کچھ وہ کچھ سکھاتے نہیں تھے جب وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو میں روتی تھی کہ میں کہا ہوں شنوکرانہ کون ہے کیونکہ تب تک میرا نام کچھ ہو چکا تھا ہاں میں کہا یہ میری گائی کی کیا میں ادھر کی رہی یہ کیا ہوا تو ایک دن وہ راگ نائی کی کانڈا مجھے سکھا رہے تھے اور ایک تم چپ ہو گئے انہوں نے کہا اب لو جو ہیرے چوہرات میرے پاس ہیں جو اٹھانا چاہتی ہو اٹھانا اور انہوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تب مجھے پتہ لگا آبھاس ہوا کہ یہ مجھے تین مینے میرا امتحان لے رہے تھے کہ اس پہ کتنا مادہ کتنی ہمت ہے کتنی ڈیڈیکیشن ہے کہ یہ میں اپنے کھرانے کی چیزیں ان کو دوں اپنی گائے کی دوں یہ ہمارے گھرانے کا نام آگے لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی چیز گھرانے دار اور میں میوزیشن کی فیملی سے نہیں تھی اور میرے ہزبن کا بہت نام تھا دنیا میں ان کو لگا یہ فیشن کے لیے گائیں گی یا ایسی گائیں گی تو جو انہوں نے مجھے اچھی طرح سے امتحان میرا لے لیا تب تو پھر there was no looking back اور شروع کر دیا اور ایک دن کہتے ہیں پھر گاتے گاتے غزل گاتی ہو کیا انہوں نے کہا نہیں غزل نہیں گاتی ہو کیوں نہیں گاتی ہو جب گوئیہ اتنے آگے بڑھ رہی ہو یہ جو جھولی ہے نا اس جھولی میں سب کچھ ہونا چاہیے دھروپت دھمار خیال ترانہ ٹپا سوز بھی کروایا انہوں نے مجھ سے بھجن بھی کروایا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں گا رہی ہو اور کوئی فربائش کر دے کہ غزل گاؤ اور تمہارے موہ سے یہ نکلے میں غزل نہیں گاتی ہو مجھے نہیں آتا ہے غزل تو کیوں نہیں گاتی ہو تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پیتہ جی کہتے تھے کہ لڑکیں عشق کی بات نہیں کہا عشق وہاں سے عشق اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے کیا جیسے میرا بھائی گاتی تھی بھجن گاتی تھی اپیا کر کے کرشن جی کو بھگوان کو یاد کرتی تھی تو کیا اللہ سورو ہر ایک سور میں ایشور ہے اللہ ہے اور اس کو سوچ کر کے سور میں وہ خوبصورتی لاؤ کیا بات ہے یعنی ایسی باتیں انہوں نے کر کے میرے میرا دماغ کھل گیا کہ کتنے براڈ مائنڈڈ تھے اور ان کی ان کا کیا ایک ایک پورا جو ان کا پورا ویجن جو تھا وہ کتنا بڑا تھا صحیح ہے اور انہوں نے بہت بندشے مجھے سکھائیں بہت بندشے سکھائیں جس پہ جس پہ بہت گنی لوگوں کی بندش ان کی اپنی بنائی ہوئے بندش رامپور گھرانے کی بنائی ہوئے بندش جیسے ان کی ایک بندش آڈانہ میں ہے نور کی پرت اتنی ساری بندشوں میں آپ کی کوئی تو فیوریٹ ہوگا جو آپ کو بہت پسند ہوگا بہت سی فیوریٹ ہے لیکن ایک کوئی بھی فیوریٹ یہاں پہ سنا دیں ہم سب انتظار کریں اس بندش کی تو میرے نیشنل پروگرام کے اندر ٹیلی ویشن کے اندر بھی ریکارڈگ ہے وہ ہوگی کئی آپ کے پاس ہوگی اور وہ ہے اور اور کیا کیا یاد کروں میں اپنی پسند سے کوئی بھی ایک راگ میں بھی سننا چاہوں گی نیشنل پروگرام ملک کے باہر بھی شنو جی آپ نے بہت پر فورم کے آئے خاص طور پے ترکی ایران گریس تو کچھ یادیں اس وقت کی آپ کے ذہن میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بہت بہت پروگرام دیا ان سب دیشوں میں بھی یعنی ٹرکی میں بھی دیا ایجپ میں بھی دیا سگان میں بھی دیا ایران میں بھی دیا ان سب گریس میں بھی دیا پھر پورے یورپ میں پھر امریکہ میں وہ سب میں نے دیا لیکن پہلی بار جب میں دیشوں میں گئی تو کائرو میں امکل سوم کر کے ایک بہت نامی سنگر تھی اور ان کا میں نے گاین سنا تو مجھے ان کے گانے میں ہمارے راگوں کی جیسے بہر بھی ہمارے بھی بہر بھی ہے لیکن ان کے ہاف نوٹس لگتے ہیں کئی کئی تو میں نے اس کا مجھ پہ اتنا اثر پڑا کہ جب میں واپس آئی تو جب میں تھومری وغیرہ گاتی تھی تو میں کہیں کہیں وہ ہاف نوٹ لگا کر کے اس کو ایک نیا صوروپ کلپنا دیتی تھی تو اس طرح سے گریس میں گئی تو راگ جو گیا اس کا مجھے لگا کہ یہ تو ہمارا بھی ہے افغانستان میں گئی تو افغانستان میں گئی تو میں نے سوچا کہ یہاں پتہ نہیں کیسے لوگ پسند کریں گے کلاسیکل میوزک میں تو کلاسیکل سنگر ہوں تو ایک پروگرام کے ایک روز پہلے ان کا اپنا ایک پروگرام تھا افغانستان کا اور ایک کلاکار تھے افغانی تھے وہ یہاں پہ ہندوستان میں پتہالہ گھرانے کی گائے کی گاتیں تھے پورے انہوں نے وہ خیال گیا تو میں بالکل نشچنت ہو گئی کہ یہاں پر تو سب خیال سمجھتے ہیں کہ اتنا کامن سب کچھ ہے تو اس کا بھی مجھے اثر پڑا اب جیسے عربیق سان کا تھوڑی سی جھلک اگر آپ کو میں کوشش کرتے ہوں میں بھی خوبصورت ہاں آج بھی آپ بہت اچھا گاتی ہیں ایک فیسٹیوال تھا سمرکن میں اوزبیکستان میں اور وہ ایک کا کامپیٹیشن تھا اس میں اور بھی لوگ پارٹسپینٹس آئے تھے اس فیسٹیوال کا نام تھا شاک ٹارو ڈالری اور انہوں نے مجھے مجھے اس میں اوارڈ ملا نائٹ اینگل آف ایسٹ یہ مجھے انہوں نے وہ دیا یہ یونیسکو کی طرف سے تھا یہ بہت بڑی چیز تھی یہ سمرکن کے اندر اور ٹوکیو گئی تو وہاں پہ بھی وہاں پہ میں نے جاپانی گانے بھی سیکھے کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جہاں میں ٹریول کرتی ہوں وہاں میں کچھ آدان پر آدان ہو جائے ہمارے دیش کبھی ہو جائے اور ان کے دیش کبھی میں کچھ لے لو اور کہاں پہ میں اپنے ریپٹرائب میں وہ جیسے ایرابک میوزک کا اس کو میں نے کہا وہ کیسے اپنے ٹھومری میں لگایا رنگ لانے کے لئے تو ایک پوری زندگی میری کرییٹیوٹی میں لگی رہی ابھی بھی لگ رہی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میڈلیس کے اندر ہی گازہ سٹریپ گازہ سٹریپ میں سب بات ایاد آتی جا رہی ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے پیشے ہو جاتی ہیں کئی بار تو گازہ سٹریپ پہ وہاں سٹیج تو تھا نہیں ایک ٹرک تھا بہت بڑا اور ٹرک کے اوپر میں نے کھڑے ہو کے گایا اس یو ان کے یو ان کے سب آرمی کے لوگ تھے ان کو کانا کانا سننے کو ملتا تھا اب میں نے سوچا کہ یہاں پہ تو کلاسیکل نہیں چلے گا یہاں پہ تو کچھ ایسا ہے جس میں لائکاری ہو بلکل تو وہاں میں میں نے فوک میوزک فوک گانا گایا راجستان کا فوک گایا کہ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ آگے چل کے میں نے فوک میوزک آف راجستان کے اوپر بھی ریسرچ کیا اور میری کتاب بھی پبلش ہوئی خیال گائے کہ میں الگ الگ گھرانوں پہ وہ بھی میری کتاب ہوئی تو جب میں وہاں پہ فوک کھو گا بڑا خوش ہو گئے جیسے وہ ان کو پیاس تھی بھوک تھی گانے کی سننے کی اس کے بعد سفر ہوا سب یورپ میں ہوا تو ویانا میں پہنچی تو وہاں پہ پہ پورا فل فلیٹ اپنا کلاسیکل کا میں نے دیا پرفارمس دیا تو ایک بزرگ جکتی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کیا ہال میں چکتی ، بہتھے ہیں میں آپ کے دیرام کتا ہے کہ دیرام کتا ہوجیں جی نے وہ جب سچانکت موسیقی میں نے کہا جی گناتا جی تو تو ان چکتی کموں کو آج پاکتا ہے چاہے ہوگا آج پاکتا ہے پاکتا ہے یہ آج جوانٹی میں آج پاکتا ہے موسیقی آپ کا یہ لمبا سفر اور اس میں بہت آپ کے ساتھی رہوں گے سفر کے دوران پر ان میں سے کچھ ایسے ساتھی جو آپ کے لیے وہ نام جو بہت ہے خاص ان کو آج آپ یاد کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں شریع اپنے پتی کو دینا چاہتی ہوں بالک اور اپنے ناتی نمن اہوجہ کو جو کہ آرٹ ان اسٹیٹکس کے اندر پروفیسر ہیں انہوں نے ان کو بہت ان باتوں کا تجربہ ہے اور پھر میں اس کے بعد استاد علی اکبر خاص صاحب کو یہ سرود کے بڑے بات ان کو میں سن ارتالی سے راکھی بانتی آئی اور جب تک کہ ان کا دھیانت نہیں ہوا تب تک میں حالانکہ وہ امریکہ چلے گئے تھے میں راکھی بھیجتی تھی ان کا ان کا مارک درشن بھی مجھے ملا اور میں سب ایک پندر چطولال جی جو طبلہ کے بڑے بھاری طبلہ وادک تھے اور جنہوں نے روی شنکر جی علی اکبر جی سب لوگ کے ساتھ کیوں اور میرے ساتھ سولہ سال سنگت کی تو ان کی میں بڑی ابھاری ہوں اور جتنے اور میرے سنگت کرنے والے لوگ تھے ان کی میں اندرلال ہے اچھا پھر سروج وشش کر کے تھی آل انڈیا ریڈیو میں تھے میں جتنا نام لوگ کم ہے اور میں ان کی سب کی شکر گزار ہوں مجھے دکھاوا بلکل پسند نہیں ہے تو میں ان سب کو میں ان کی شکر گزار ہوں انہوں نے سب میرا ساتھ دیا اور جہاں جہاں میں ٹریول جیسے ٹوکیو گئی تو ٹوکیو میں بھی یہ سب میرا ساتھ میں بینکوک بھی گئی سب چکہ انہوں لوگوں میں ساتھ دیا اکھتر حسن یعنی دل سے شنو خورانہ کلاسیکل گائیکی کا ایک جانا پہچانا نام آپ کو پدمے بھوشر سے بھی نوازا گیا پھر بھی کوئی ایسی خواہش جو لگتا ہے ادھوری رہ گئی ہے دیکھئے میرے دو بکش ہیں اس کو دیکھنے کے ایک تو جو آپ کی اب محنت سے اوپر والے نے دیا اس سے آپ سنتوشت ہو جائے کہ یہ تمہارے سنتوشت ہونا زندگی میں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے بہت کم لوگوں کو سنتوشتی ملتی ہے اور کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور کرنے کی پیاس ہے مجھے بھوک ہے تو میں دونوں چیزوں کو لے کے چلتی ہوں کہ بھگوان مجھے راستہ دکھاتا جاؤ اور دکھاتا جائے اور میرے یہ کلپنا کرنے کی کریٹیوٹی کی جو جو ایک بھگوان نے دیا ہے وہ آگے بڑھتی جائے اور میں ایسا نہ مجھے کہ میں دکھی ہو جاؤں مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا نہیں نیگٹیوزم کی طرف میں جانا نہیں چاہتی ہوں شنو جی آج آپ نے دل کھول کر گفتگو کی اور اپنی زندگی کی کئی ایسے قصے بھی ہمیں بیان کیے ہمیں بتائیں جو اب تک انچ ہوئے تھے نائنٹی فور یارس ہونے کے باوجود ایسے مت کریے کہیو فورٹی نائن آپ ایسے لگتی فورٹی نائن ہے تو اس کے بار مدلہب اتنی میں بھئی فورٹی نائن بھگوان نے اگر بہت خوش گئے تو اسے ہمارے لئے بھی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھیں ہیں تو اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ یہاں تشریف لائیں اس کے لئے دل سے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین امید ہے کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے دیجی اجازت آداب